اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد صدقان گروپ کے تمام دوست احباب ساتھیوں کو سلام عرض استاد طفیل نیازی مرہوم کے متعلق آج گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں بات کرنے سے جھجک رہا ہوں اس لیے کہ جتنے بڑے وہ فنکار تھے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط کا متقاضی ہے طفیل نیازی صاحب ایک اپنے فن فوکسنگنگ میں فوکسنگنگ میں میرے خیال میں طفیل نیازی جیسا فنکار پاکستان میں پیدا نہیں ہوا آج کی تاریخ تک ان جیسا فنکار پیدا نہیں ہوا طفیل نیازی صاحب بلا شبہ اس فن کی دنیا کے بادشاہ تھے سپاہ سالار تھے کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی اس کو پوری دنیا پاکستان میں ہی نہیں برے صغیر میں پوری دنیا میں لوگوں نے اس بات کو مانا ہے ریکنگنائز کیا ہے کہ طفیل نیازی جیسا بڑا نام فوکسنگنگ میں کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی میں ہنس راج جی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا انہوں نے سلامت خان صاحب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جب انہوں نے میوزک سننا ہوتا ہے تو طفیل نیازی کا میوزک سنتے ہیں طفیل نیازی کی سنگنگ کو سنتے ہیں طفیل نیازی صاحب کی ایک خاصیت یہ تھی کہ جب وہ گاتے تو سر کو وہ ایک شکل دے دیتے ایک تجسیم کر دیتے اس کی امباڈیمنٹ کرتے ایسے لگتا ہے جیسے سر بزاتے خود ایک جسم کی صورت میں ایک شکل کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو اپریشیئٹ کر سکیں ابھی میں سننا تھا شاید ندیم سلامت اللہ تعالیٰ ندیم کی زندگی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اس کے فن میں مزید اضافہ کرے ندیم سلامت کی ندیم سلامت نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ سر کو ایکسپریشن دے دیتے تھے بڑی اچھی بات کی اور اس کا میں تجاربہ خود میں نے کیا کہ جب طفیل نیازی کو بیٹھے ہوئے گاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں ہیز ایکٹنگ گاتے ہوئے اور آپ کو لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک ڈرامے کا ایکٹ ہو رہا ہے جس میں کہ طفیل نیازی بطور گلوکار اور ایکٹر اس سین کو پیش کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ سین آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کی مثال میں نہیں جانا کھیڑے ہیں دینا جس انداز سے وہ اس کا علاوہ کرتے ہیں نہیں 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 میں نہیں نہیں میں نہیں تو کیا مزہ آتا تھا کہ واقعی یار یعنی یو کن سی کہ ہیر جو ہے وہ کس طرح اسرار کر رہی ہے انکار کر رہی ہے اور یہ انداز جو تھا وہ طفیل نیازی ہی کی کا خاصہ تھا انہی کا خاصہ تھا ایک گریٹ ایکٹر والد صاحب فرمایا کرتا تھے جو کہ والد صاحب کے ہم عمر بھی تھے اور میرے والد قبلہ سید محمد عزت صاحب رہی کے سلامت خان ندیم کے والد میرے والد صاحب یہ ہم عمر بھی تھے ایک محبت عقیدت اور پیار کا تعلق بھی تھا ایک ہی علاقے سے تھے پنجاب سے تو پری پارٹیشن سے صدی سے اوپر کا تعلق تھا تو وہ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بھی انہوں نے آغاز کیا میلو ٹھیلوں میں جا کر گانے سے اور ایکٹنگ کرنے سے تو فیلن عزی صاحب نے اور پھر وہی چیز جو ہے ماشاءاللہ ان کے فن کا بیس بنی بنیاد بنی اور پھر بہدرجہ ایک عمال تک پہنچی ماشاءاللہ یہاں تک کہ پاکستان میں فوک سنگنگ کا نام اگر لیا جائے تو تفیل نیازی کا نام مرہوم کا نام سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اتنا بڑا فنکار اتنا بڑا اور پھر شخصیت کے حوالے سے اتنا میٹھا اتنے میٹھے شخص اتنے یعنی درویش صفت مدھم نرم اور ہر وقت چہرے پہ مسکراہت ہر وقت چہرے پہ مسکراہت کیا بات تھی یعنی یہی ہوتی ہے اچھے انسان کی اچھے فنکار کی یعنی خاصیت اور یہ وہ چیز تھی شاید جو دونوں میں کومن تھی سلامت خان صاحب میں ندیم سلامت کے والے صاحب اور ان کے آپس میں کزن بھی تھے آپس میں کزن بھی